مووییس سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں میٹ نام کے بندے کو دکھا جاتا ہے جو بہت زیادہ تھرکی بندہ ہے وہ اپنے لیپٹاپ پر اپنی اور نیکول کی فوٹوز دیکھ رہا ہوتا ہے اور ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے میٹ ان ویڈیوز اور فوٹوز کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشت کرتا ہے لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کر پاتا ہے پھر ہمیں میٹ کو ایک چرچ میں دکھاتے ہیں جو اپنے پچھلی رات کی کہانی اپنے بھائی کو سنا رہا ہوتا ہے بھائی ایک پادری کی ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے چرچ میں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جب وہ اس لڑکی کے ساتھ سیکس کر رہا تھا تب اسے سیلنگ میں کریک ہوتا دیکھا وہ اس کی پھٹ گئی اور اسی لیے وہ پورے مجھے نہیں لے پایا اور بولتا ہے کہ وہ پادری اس کے نام کی کینڈل جلا دے اس کا بھائی بولتا ہے کہ تمہیں لڑکی بجانے کا کوئی افتوس نہ ہو اس لیے میں تیرے نام کا دیا جلا دوں بھاگ جائے یہاں سے میٹ پھر گھر جاتا ہے وہاں اس کا فرینڈ رائن اسے بتاتا ہے کہ جو لڑکیاں انہیں ٹاکھوں میں ملی تھیں وہ ایک رات کے لیے ان کے سہر میں آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ دونوں بار میں جا کر ان سے ملتے ہیں اور میٹ ایک لڑکی کو چھٹکی بجاتے ہی پٹا لیتا ہے اور پھر روم میں لے جا کر اسے بجاتا ہے پھر اسی ہی سمیں سیلنگ پر کریک ہوتا ہوا اسے دکھائی دیتا ہے پھر سے اس کی پھٹ جاتی ہے اور بینہ پورا مجھا لیے ہی اسے باہر جانا پڑتا ہے پھر اگلے دن وہ آفیس جاتا ہے جہاں وہ بیپ ڈیزائنر کا کام کرتا ہے وہاں اسے ایک سیلسمن سے پتا چلتا ہے کہ گولڈن اسپیر میں پارٹی چل رہی ہے اور وہ سیلسمن اسے بتاتا ہے کہ وہاں کام کرنے والی نکول کی انگیجمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پارٹی ہو رہی ہے کیا مال لگتی ہے وہ اتنی جلدی سادھی کیوں کر رہی ہے جو کہ مجھے موقع مل جائے تو میں اسے پکا بجاؤں گا یہ سیلسمن بول کر نکل جاتا ہے میٹ دوڑ کر گولڈن اسپیر جاتا ہے جہاں سچ میں وہ نکول کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے تب ہی وہاں سے ایک لڑکی نکلتی ہے جس سے میٹ ٹکرا آ جاتا ہے میٹ اس لڑکی کو پٹا لیتا ہے اور پھر ملے جا کر اسے بجاتا ہے وہ پھر چرچ میں جاتا ہے اور اپنے بھائی کے پاس جا کر اس کا ساری بات بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ نکول کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس کا بھائی دکھ جاہر کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تُو بہتنا سیکس کے تو رہ نہیں سکتا ہے تو تیرا کیا ہوگا تب ہی وہ چرچ کے باہر جاتا ہے اور چرچ کے باہر اس سے فادر ملتے ہیں جو میٹ کو بتاتے ہیں کہ لینٹ سلو ہو گیا ہے اور یہاں پہ چالیس دن میں ہم اپنی کسی بھی بری عادت کو چھوڑ سکتے ہیں تب ہی میٹ اعلان کرتا ہے کہ اس لینٹ میں وہ چالیس دن تک سیکس نہیں کرے گا اس کا بھائی بولتا ہے یہ آسان نہیں ہوگا تب ہی میٹ بولتا ہے کہ اس چالیس دن تک نہ میں سیکس کروں گا نہ ہی اپنی ہاتھ گاڑی چلاوں گا اور یہاں تک کی میں کس بھی نہیں کروں گا تب ہی میٹ کا بھائی بولتا ہے کہ تُو نیچر کے خلاف جا رہا ہے تُو ایک دن بھینے ڈک بائے گا لیکن میٹ نے ٹھان لیا ہوتا ہے کہ چالیس دن تک نو گا پا گا نو ہاتھ گاڑی پھر میٹ اپنے گھر میں جاتا ہے ساری پانڈو میکزینز اور سارے پانڈو ڈی ویڈیز کو ایک باکس میں بھر کر کوڑے دان میں پھیک دیتا ہے اور سبھی ننگی لڑکیوں کے پوشٹر کو کپڑے پہنا لینے لگتا ہے اور کچھ فالتو کے کام کرتے کرتے اس کا دن بیٹھ جاتا ہے پھر شام کو جب اس کا دوست رائن آتا ہے اور اس سے کلپ میں چلنے کے لیے بولتا ہے لیکن میٹ اسے منع کر دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ تم جاؤ پھر میٹ ایک لانڈری میں کپڑے دھوننے کے لیے جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات سندر کنیا ایریکہ سے ہوتی ہے جہاں ایریکہ اسے گھاس ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن میٹ بن چکا ہوتا ہے اب ایک سخت لانڈا اور اس سے بولتا تک نہیں ہے اور صرف ہسارے ہساروں میں ضروری ضروری باتوں کا جواب دے دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ادھر میرا موہ کھولا اور ادھر لڑکی سیدھا بستار پر ایریکہ اگلے ہتے اسی سمائے پر ملنے کا پلان مناتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ایسا کرتے کرتے ایک ہفتہ نکل جاتا ہے میٹ کے دماغ سے ٹھرک جانے لگتی ہے اس کا من کام میں لگنے لگتا ہے جس سے اس کا باس بھی بہت زیادہ خوز ہوتا ہے پھر رات کو رائن دیکھتا ہے کہ اس کی جان اس کی فیوریٹ پانڈ ڈی وی ڈی ڈسٹ بین میں پڑی ہے تو اس کو بہت بڑا اچھمبہ ہوتا ہے تو وہ میٹ سے پوچھتا ہے کہ تُو نے مطلب تُو نے ساری پانڈ ڈی وی ڈی ڈسٹ بین میں پہت دیں بھائی چل گیا رہا ہے تب ہی میٹ اسے چالیس دن کی پردگیا کے بارے میں بات آتا ہے اگلے دن یہ خبر میٹ کے آفیس میں آگ کی طرح فیل جاتی ہے جو کی رین نے فیل آئی ہوتی ہے اور سب یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کدنے دن تک میٹ خود کو روک پائے گا اس پر سٹا بھی لگنے لگتا ہے اور وہ لوگ ایک بیٹنگ سائیڈ بھی بنا دیتے ہیں مطلب ایک بیپیج بھی دیزائن کر دیتے ہیں کہ میٹ کے اوپر سٹا لگنے لگتا ہے کہ یہ چالیس دن تک ٹک پائے گا کی نہیں چالیس دن سے پہلے میٹ نے ہلایا یا سیکس کیا تو سٹا لگانے والا پیسے جیت جائے گا میٹ کو اس بارے میں پتہ تک نہیں ہوتا ہے اور آفیس میں سبھی لڑکیاں بھی میٹ کی اس بھی اس پردگیا کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی بولتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میٹ اپنے آپ کو کتنے دن تک روک پائے گا کیا وہ چالیس دن تک اپنے آپ کو روک پائے گا تبھی دوسری بولتی ہے ارے چالیس دن آجی مجھ چالیس سیکنڈ نہیں روک پائے گا ویٹ اینڈ ووچ اور اتنا کہہ کر وہ میٹ کے کے بین میں چلی جاتی ہے اور اس کے سامنے ٹھانگیں کھول کر اپنا ٹیٹو دکھانے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ میں ایک اور ٹیٹو بنوانا چاہتی ہوں تم سجیسٹ کرو گے کی کیا میں بنوانا لوں اور پھر اپنے پچھوارے کی زیراکس نکال کر اس پہ اپنا نمبر لکھ کر میٹ کو دے دیتی ہے میٹ اپنے چھوٹے چیتن کو سنبھالتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے میٹ پھر سے لانٹری میں جاتا ہے جہاں پھر سے اس کی ملاقات ایریکہ سے ہوتی ہے اس بار دونوں میں باتچیت بھی ہوتی ہے ہاں اس بار دونوں میں باتچیت بھی ہوتی ہے اور پھر ایریکہ بتاتی ہے کہ وہ ایک کمپنی میں سائبر نینی کا کام کرتی ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سبھی پونڈ سائٹس کو بین کرنا اور انہیں بلوک کرنا مطلب بھائی صاحب اپنی جندگی میں جو چرس بو رکھی ہے وہ انہی لوگوں نے بو رکھی ہے خیر اگلے دن میٹ رائن کو اپنے اور ایریکہ کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آج وہ دونوں ڈیٹ پر جا رہے ہیں اور سام کو دیکھتے ہیں کہ ایریکہ اور میٹ بہت اچھا ٹائم بیتاتے ہیں ایک ساتھ پھر جب میٹ ایریکہ کو گھر ڈراؤپ کرنے کے لئے جاتا ہے تب ایریکہ اسے کس کرنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی میٹ اپنا پچھوالا دکھاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جب میٹ لنج کر رہا ہوتا ہے تو وہاں موجود ویٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تم ڈیٹ پر گئے تھے اور تم نے گھپا گھپ کیا کی نہیں یہ سنکر میٹ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تمہیں اس کے بارے میں کیسے بتا اور اسے ویب پیج بھی دکھاتا ہے اور سٹے کے بارے میں بھی شاری باتیں بتاتا ہے جس پر میٹ کو کافی جاتا غصہ آتا ہے ادھر ایریکہ کو بھی میٹ کے اس آن لائن سٹے کے بارے میں اور چالیس دن کی پرتیگیا کے بارے میں پتا چلتا ہے جہاں ایریکہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میٹ میرے ساتھ جقس کیوں نہیں کر رہا ہے وہیں اس کو چالیس دن کی پرتیگیا کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اسے اس چیز پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے تب ہی جب میٹ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ایریکہ سننے تک کو تیار نہیں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا استعمال کیا اور اتنا کہہ کر وہ نکل جاتی ہے پھر میٹ گصے میں رائن سے لڑتا ہے اور اسے گھالیاں بھی دیتا ہے اگلے دن میٹ جب لانٹری میں جاتا ہے تو وہاں اسے ایریکہ کی ایک چٹھی ملتی ہے جس میں ایریکہ نے میٹ کو ڈینر پر انوائٹ کیا ہوتا ہے دونوں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میٹ کی نظر نیکول پر پڑتی ہے جو اپنے فیانسے کے ساتھ وہاں پر آئی ہوئی ہوتی ہے وہ نیکول کی نظروں سے بچنے کے لیے چھپتے چھپتے وہاں سے نکلنے کی کوسز کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے اسی سٹھ میں آگ لگ جاتی ہے اس کے قارن وہ چلانے لگ جاتا ہے جس سے نیکول بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور جب آگ بچ جاتی ہے معاملہ سانت ہو جاتا ہے تب نیکول اس کے پاس آتی ہے میٹ ایریکہ کو نیکول سے انٹریڈیوز کراتا ہے اور نیکول اپنے فیانسے کو میٹ سے انٹریڈیوز کراتی ہے جب نیکول اور اس کا فیانسے وہاں سے چلا جاتا ہے تب ایریکہ اس سے بولتی ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول پاتے ہو تمہیں جھوٹ بولا نہیں آتا ہے تم نے جو چالیس دن کی پرتیگیاں کی ہے وہ نیکول کی وجہ سے ہی کی ہے اب تم جب پرتیگیاں پوری کر لوگے تب ہی تم میرے پاس آنا اس سے پہلے مت آنا اتنا بول کر وہاں سے نیکل جاتی ہے پھر اگلے دن دو لڑکیاں پھر سے میٹ کے کیبن میں آتی ہیں اور اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرنے لگتی ہیں لیکن میٹ خود پر کنٹرول کر کے کسی بھی طریقے سے وہاں سے نیکل جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب اس کا من وچھلیت ہونے لگا ہے اب اس کی نظر صرف لڑکیوں کی گندی جگہ اوپر جاتی ہے اور وہ صرف بونٹ دیکھتا ہے اس وجہ سے اب وہ گھر آ رہا ہے کہ 26 دن اب پورے ہو چکے ہیں اب صرف 14 دن بچے ہوئے ہیں جب وہ گھر جاتا ہے فیملی کے ساتھ ڈینر کر رہا ہوتا ہے اتنے میں میٹ کے ڈیڈ بھی اپنی سیکسول لائف کے بارے میں گیان پیلنے لگتے ہیں ہر جگہ ہواس کا ننگا ناچ ہو رہا ہوتا ہے اور میٹ کسی بھی طرح ان سے بچنا ہوتا ہے 25 دن ڈنکن ایک جوس کی گلاس میں وائیگرہ ملا کر میٹ کو دینے جاتا ہے میٹ جوس پینے ہی والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اس کے بیٹھے دوست کچھ آپ میں باتیں کر رہا ہوتے ہیں جس میں سے ایک ہی بات میٹ کو بری لگ جاتی ہے اور میٹ اس گلاس کو وہاں ہی پر رکھ کر چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر میٹ کا باس آ جاتا ہے اور وہ جوس کا گلاس پورا گٹک جاتا ہے جیسے ہی باس اس کا جوس کا گلاس گٹک جاتا ہے وائیگرہ اپنا کام کرنا چالو کر دیتا ہے اور اس کا باس ہفشی کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے ادھر ڈنکن میٹ کو ڈونٹا ہوا اسٹوریز روم میں جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اگر آج تم نے اپنی ہاتھ گاڑی چلائی تو میں بیٹ جیت جاؤں گا اور تمہیں بیٹ کے آ دے مطلب اٹھارہ ہجار ڈالر دوں گا اتنا سن کر میٹ تیار ہو جاتا ہے اور کچھ ٹیسو پیپر اور ایک پانڈ میگزین لے کر اندر گھو جاتا ہے اور ڈنکن بہت زیادہ خوز ہوتا ہے اور آفیس کے سب ہی لوگ باتروم کے باہر ایسے نظرے ٹکا کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہاں پر لڈو بٹنے والے ہوں میٹ مانسٹر بیٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی بگل سے بگل والے باتروم سے ہواجیں آتی ہیں جہاں سے بگل میں بھی کوئی مانسٹر بیٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی میٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا باس ہی بگل میں ہاتھ گاڑی چلا رہا ہے جیسے وائگرہ کے اثر سے تین بار ہاتھ گاڑی چلا چکا ہوتا ہے اور چوتھی بار چلا رہا ہوتا ہے تب ہی میٹ باتروم کی کھڑکی سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا نیکول سے ملنے جاتا ہے جہاں وہ ایک فول کی مدد سے چرم سب کی پرابتی کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں سبح جب ایرکا اٹھتی ہے تب میٹ جا چکا ہوتا ہے اگلے دن میٹ کو آفیس میں ایک پریجنٹیشن دینا ہوتا ہے جب وہ پریجنٹیشن دینے جاتا ہے تو اس کا پینٹ تمبو بن چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا باس اسے گھر پر بھیج دیتا ہے ادھا نیکول میٹ سے ملنے اس کے گھر آتی ہے اور اس کے ساتھ گپا گپ کرنا چاہتی ہے لیکن میٹ مانا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے تیس میں دن نیکول کو میٹ کی پرتیگیا کے بارے میں اور بیٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے انتالیس میں دن نیکول کرس کے پاس جاتی ہے اور بیٹ لگاتی ہے چالیس دن پورا ہونے سے پہلے ہی میں میٹ کی بندوق سے فائر کرا کے رہوں گی اور چالیس میں دن میٹ کی توپ اب سلامی دینے کو تیار ہوتی ہے کسی طریقے سے بھرا فرف ڈال کر وہ اپنی آگ بجھاتا ہے اور جب وہ باہر جاتا ہے تو اسے ساری لڑکیاں بینہ کپڑوں کے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں مطلب پوری نیوٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں ہر جگہ صرف ہواس ہی ہواس ہوتی ہے میٹ اس سے پریشان ہو کر اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے جو خود ہی ایک نن کے ساتھ گھپا گھپ کر رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرا خود پر کنٹرول نہیں ہے تو میں تمہیں کیا صلاح دوں گا میں تمہیں کیا مدد کروں گا پھر میٹ گھر چلا جاتا ہے اور خود پر کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب بھی رائن ایک کارل گھر کو لے کر وہاں آ جاتا ہے تب میٹ رائن سے بولتا ہے کہ تم مجھے بیٹ پر بان دو اور دور کو اوپن رکنا ہے میٹ ایسا ہی کرتا ہے اور دور اوپن رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ایرکا رات کو گھپا گھپ کرنے کی پوری تیاری کر رہی ہوتی ہے اور پھر ادھر نکول پوری نیچر رکھے ہوتی ہے میٹ کے گھر پر اور جیسے ہی ریان باہر جاتا ہے نکول گھر کے اندر گھچ جاتی ہے پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ میٹ کو سیکسول تھوٹس آ رہے ہوتے ہیں گندے گندے سپنے آ رہے ہوتے ہیں درشل وہاں نکول آئی ہوئی ہوتی ہے اور میٹ کو بندہ دیکھ کر اس کی توپ پر بیٹھ جاتی ہے اور فائر کرا دیتی ہے نکول کو میٹ کے کمرے سے نکلتا دیکھ ایرکا گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میٹ نے مجھے دھوکا دیا میٹ اسے منانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ایرکا بہت زیادہ گصہ ہوتی ہے وہ اسے ملتی تک نہیں ہے اور اسے بات بھی نہیں کرتی ہے اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتی ہے لیکن میٹ بہت منانے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ لانڈری میں جاتا ہے جہاں پر ایرکا اسے ملتی ہے اور وہ اسے پوری بات سمجھاتا ہے ایرکا مان جاتی ہے پھر وہ دونوں کس کرتے ہیں اور روم میں جا کر پلنگ دوڑ پیار کرنے لگتا ہے جہاں پر اس کے روم کے باہر اس کے سارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ لگا رہے ہوتے ہیں کی میٹ کتنی تیر تک ٹکے گا اور پھر یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری مووی 40 days and 40 nights یہ مووی سن 2002 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ 5.6 آٹ آف ٹین ہے تو جو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور بیل آئیکن جرور پسند کر دینا جس سے کی ایسے ہی دماکہ دار ویڈیوز اور مووی کی اپ ڈیٹس آپ سے میس نہ ہو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے دھنوات چے ہند